بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف بلاول زرداری امریکہ میں آپ نے تصویر دیکھی ہوگی بے چارگی ان پہ چہرے پر نظر آ رہی ہے کدھر وہ سندھ کے دورے وہ گاڑیوں کے کافلے زندہ ہے بھٹو لڑیاں دھمال جیو نارے بازی ہٹو بچو بلاول آ رہا ہے اور کہاں یہ اداسی تھکن بے چارگی بے بسی مایوسی بلاول اس وقت امریکہ کے وزٹ پر ہے سات دن کے پرائیوٹ وزٹ اچھا یہ پرائیوٹ وزٹ ایک پارٹی کی جب آپ لیڈر ہوں تنی بڑی پارٹی اس طرح کے حالات میں اور ساتھ میں مرادلی شاہ بھی تفاق سے ان کی ایک وزید ازرا صاحبہ یہ بھی پرائیوٹ وزٹ پر رہا خیر سے کیوں کہ انہوں نے ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن کمپین کی آپ کو پتا بڑی وہاں جان ماری تھکاوٹ تو ظاہرہ ہو نہیں تھی وہاں پر آر پار کرنے والوں کو بھی انہوں نے رگڑا بلاول صاحب یہ پہلے لیڈر تھے جن کا بیان ہندوستان ٹائم میں چھپا جب پوری قوم عمران خان کے انکار پر absolutely not پر خوش ہو رہی تھی انہوں نے بے پرکی اڑائی تھی کہ جی اڈے تو مانگے ہی نہیں گئے تھے اب ظاہر ہے اگر اڈے مانگے نہیں گئے تھے تو وہ کیا وہ اب خیر سے خان صاحب کی شادی ہو چکی اور کامیابی سے چل رہی ہے میں کیا کہوں اس پر فواد چودری فرخ حبیب اور شہباز گل ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل کے لیے گئے ہوئے اگرچہ بلاول نے خود یہ کہا ہے کہ میں بائیڈن سے یہاں ملنے نہیں آیا صدر بائیڈن سے میں اپنے پرائیویٹ وزر پر آیا ہوں پرائیویٹ وزر دیکھتے ہیں ان کا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں فیصلہ آپ کریں پہلے تھوڑا سا آپ کو نا تھوڑا سا زیادہ نہیں ماضی کے کچھ اور آپ پلٹتے ہیں تاریخ دیکھتے ہیں ان کی امریکہ یاترہ کی ان کی اور ان کی پارٹی کی کونڈا لیسا رائس آپ کو پتہ ہے سیکرٹری سٹیٹس امریکہ کی وہ کہتے ہیں جب میں سیکرٹری سٹیٹ تھی تو محترمہ بنظیر بھٹو اور مشرف صاحب کے درمیان جو ڈیل تھی وہ میں نے کروائی اور کروائی امریکہ کے مفاد میں یاد رکھیں امریکہ کے مفاد میں ان دونوں کے مفاد میں نہیں اور وہ مفاد کیا تھا یہ اب ذرا تصویر دیکھیں میرے ساتھ چل رہی ہوگی ادھر یا ادھر اس پر پرندوں کے وہ جو حملے ہوئے تھے ہم پر ہوتے تھے یاد ہوگا وہ آپ کو دور اس دور میں مشرف دور میں کتنے ہوئے دیکھیں نواز شیف کے دور میں تریسٹ ہوئے مشرف دور میں تیرہ اور زرداری دور میں دیکھیں ساڑھے تین سو زیادہ یہ جازت مل کی تھی یہ سب کرنے کی اور اوپر سے ان کی مجرمانہ خموشی تھی الگ اچھا بلاول صاحب 2018 میں بھی امریکہ گئے تھے ایک لاکھ ڈالر ان کی لابنگ کے لیے امریکہ کی ایک میڈیا کی کمپنی ہے جانتھر سٹیمبر فرم گنسٹل سٹرائٹیجیز ورلڈ وائٹ ان کو دیئے گئے تھے اور یہ فریڈم آف جو انفرمیشن ایکٹ ہے وہاں امریکہ اس کے تحت مرتضی علی شاہ نے جیو کے اس خبر بھی لگائی تھی یہ سیاسی لوگوں کو امریکہ کی حکومت کے لیے لابی کرنے والے لوگ ہیں سینیٹرز کو ملتے ہیں میڈیا میں مشہوری کرواتے ہیں انٹرویوز کنڈک کرواتے ہیں بتاتے ہیں امریکہ اور ان کی حکومت کو جی یہ بندہ جو آیا ہے دوسرے ملک سے ساؤتھ ایشیا سے یا افریقہ کے موالک سے یا لبنان سے یا کئی اور سے یہ بڑا بہترین آپ کے کام کا ہے ان کے ساتھ اس کا سلمان تاثیر کا بیٹا یوسر رضا گلانی کے بیٹا تھا امریکہ کو یہ بھی محساس دینا تھا کہ دیکھیں جی نسل پرانی ہماری آپ کے مفادات کے اطرام کرتی رہی بزرگوں کی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس زبان بتا مراد علی شاہ اور عزرہ صاحب ہے اب حسین حکانی اور حملوائن کے وہاں پہلے موجود ہیں میں بتاتا ہوں لیکن ریمن ڈیویس کیس بھی آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کا کردار بھی یاد ہوگا کس طرح اسے مکھن سے بال کی طرح نکلوایا بڑی ٹیکٹ فولی اور پھر جب بائیڈن صدر تھا وائس نائب صدر تھا تو دورے پر آیا اور جمہوریت کی کامیابی کے لئے دعائیں ہوئیں سات ارب کا فنڈ بھی مختص کیا گیا اور بائیڈن کو پاکستان کا سب سے بڑا عزاز بھی دیا گیا یہ میں آپ کو تین ہفتے پہلے بتا چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں بارہا اب بھی اس کیلئے اپنے لئے وہاں پر گراؤن تیار کرواتے تھے کہ بوش کو اوباما کو انہیں ایڈمنسٹریشن کو ان کے نزدیک ہوں انہیں تعاون جی حضوری کا یقین دلائے جائے ییس سر کی پولیسی بتائی جائے ایپسولوٹلی کی بات نہیں کرنی منون مانے کے ہر بات اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ بلاول سے زیادہ از دفعہ امریکہ کو ان کی ضرورت ہے اور یہ گیم ذرا تھوڑی اُلٹی اس دفعہ چل رہی ہے کیونکہ مکمل طور پر لا وارس اور بے بس امریکہ ابھی صاحب اڈے تو دور کی بات ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ایک سخت موقف ایک بڑے مسئلے پر آپ کے سمنے آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ وہ بھی اسے انا کا مسئلہ بنا چکے ہیں بائیڈن نے عام طور پر یہ ایک روایت ہے وزیراعظم کو فون کرتے ہیں لیکن اس دفعہ سبق سکھانے کے لئے پاکستان کو ہر ہر بہر اختیار ہوگا میری آباد یاد رکھیے گا یہ کام روایت ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنے آپ کے اتحادی ہوں چاہے ماضی کے ہوں جو پروٹوکول ہے اس کے حساب سے آپ فون کرتے ہیں نے بتاتا ہے جی ہم نکل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اڈے نہیں دیئے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی بات آپ نے مارے انٹیلیجنس چیف کو جار دیا کہ تم میرے لیول کے نہیں ہو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ نے ہمیں اپسولوٹلی کا ناٹ تانہ مو پہ مار دیا ٹھیک ہے وہ بھی انٹیلیجنس چیف میں ہمیں زلیل کروا دیا ٹھیک ہے لال جنڈی کروا دیا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم جا رہے ہیں آپ کے سابقہ حکمرانوں کا بہت شکریہ جن کی بدولت ہم یہاں پہنچے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی لیکن بائیڈن صاحب نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ان کی توقعات میں ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا محولیاتی کانفرنس جو کروا رہے تھے اس پر پاکستان کو نہیں بلائیا کوشش کی شرمندہ کریں جتنا لیٹ کر سکتے ہیں کریں جانبوچ کر کرتے رہے لیکن چاہاں پھر ورلڈ لیور پر محولیاتی کانفرنس کی صدارت پاکستان کو ملی مران خان کو ملی تو اس وقت پھر انہوں نے نیوتہ بھیجا اور کہا جی آپ کے تو دس ملین ٹری کا بڑا عالا منصوبہ ہے آپ تو محول کے لئے بڑے زبردست جا رہے ہیں امریکہ اور بلاول کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اب دیکھیں پیپلز پارٹی لاہور میں ایک کھمبے کو ٹکٹ دیا کرتا واقعی یہ بات ہوئی تھی کھمبے کو ٹکٹ دیا جا آج لاہور میں کہ آپ ان کے ٹکٹ گولڈر مجھے نام بتا دے بس چاروں صوبوں کی یہ زنجیر تھی آج انہوں نے لیروں لیر ہو گئی سبائی سطح پر امیدوار قومی سیملی بڑے نام مجھے بتا دے کدھر گئی وہ پارٹی بھوٹو صاحب کی پارٹی اور میں دکھی ہوں اس بات پر آپ کو بتاؤں شاہ محمود سے جو ان کا رونا پارلیمنٹ میں تھا کہ جی ایک زرداری سب پر بھاری ادھر بلاولی بھول گئے بتانا کہ وہ بھاری پارٹی پر بھی پڑ گئی چاروں صوبوں سے چار سو زوکیوں تک پارٹی سے ماتتی انہوں نے وہ پارٹی جو فرقہ کہلاتی تھی اس جماعت کا ورکہ راج پریشان ہے کیادت کدھر ہے مجھے خود پیپلز پارٹی کے وہ روشن دن یاد ہے جب ایک آواز پر بھوٹو کے چاہنے والے نکلتے تھے ایک لیٹر تھے ماننا پڑے گا دیکھیں اب فاطمہ بھوٹو بھی نکلیں گے یہ میری بات یاد رکھئے گا اچھا دوسری طرف امریکہ بھی دیکھیں ہر ملک سے فارغ ہو کر اب سمندر پر بیٹھے نظارہ کا رہ دور سے ان کے پاس اب کیا آپشن ہے اب یہ کریں گے کیا میں آپ کو ہوتا ہوتا ہے حسین اکانی پی ٹی ایم ہے بلوچ کروپ ہے لبرل صافی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں انٹی پاکستان انٹی امریکی ہندوستانی لابی میڈیا ہاؤس کھلنا ڈالن یہ سب استعمال ہوگا ان کا خیال ہے کہ چونکہ ان کے والد نے بائیڈن کو پاکستان کو سب سے بڑا عزاز دیا تھا پروٹیکول دیا تھا بڑی جی حضوری کی ہر بات ان کی مانی تو انہیں یہ باور کریں گے انہیں یاد کریں گے کہ یاد ہے نا جی ہم نے کیا 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 اب حکم کریں اور پھر واپس آ کے ملک میں ان لوگوں کو متحرک کریں جو امریکی سفیر کو کہتے تھے ایک موقع مجھے دلوائیں اسلام کا نام ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ کی وہ خدمت کریں گے جو یہ کلین شیئب بھی نہیں کر سکتے کمنٹس میں آپ ان کا نام لکھیں اگر آپ کو پتا ہے ویکی لیکس نے ان کا نام بتا دیا تھا یا آپ کا ٹیسٹ ہے گوگل کر کے چیک کر لیں ویکی لیکس میں موجود ہے یہ ایمیلیں کرتے تھے اچھا انہیں میاں صاحب کی بھی بلاول کوشی رواد ہے کیونکہ وہ بھی بائیڈن کے بڑے قریب سے ہو کر گزرے میں وہ ان کے لوگ بھی وہاں پر مدد کریں گے ان سات دنوں میں یہ رنجہ رازی کرنے کی پوری کوشش کریں گے چاہے ناچ کر منانا پڑے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے اللہ ان کے والے صاحب کو زندگی دے صحت دے زرداری صاحب کو بڑے لیڈر ہیں اس میں ماننا پڑے گا بے شک کرپشن کی چارجز وہ نہ ہوئے تو پارٹی فارغ ہو جائے گی بڑے بڑے قائدین انتظار میں بیٹھے ہوئے چند ایک کچھ وفادار لوگوں کو چھوڑ کر یہ نہ ہو کہ یہ نوجوانی میں ہی سیاست ریٹائر ہونے والے سیاست دان بنجے پاکستان میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا کوئی پتہ ہے کیونکہ جتنے ووٹ ان کے ٹوٹل رہ گئے ہیں اس سے زیادہ تو آورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ان کی تو سیاست ہی فارغ ہو جائے گی اب ان کے پاس وقت ہے یہ سات دنوں میں ڈیزنی لینڈ جائیں گھومیں پھریں امریکہ میں وہاں پہ پاکستانی لوگوں سے ملیں کھانے شہنے کھائیں گپ شپ کریں آرام سے بات کریں واپس آئیں سیاست سیاست کھیلیں ورنہ یہ نہ ہو یہ سب کچھ گواہ بیٹھے یہ دورہ بڑا اہم ہے میں نے تصویریں دیکھی میں تین ہفتے پہلے مجھے خبری ملی تھی لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید شاید بلاول یہ دورہ کینسل کر دے میری ذاتی رائے میں اس وقت پرائیوٹ وزیٹر نہیں بنتا تھا بلاول کو سوچنا چاہیے دیکھیں اچھا ان کی قائدانہ لیڈرشپ کا ان کی جتنی بھی اب تک تربیت کی زرداری صاحب نے ان کے پارٹی لیڈران نے انہوں نے پڑا ہوئے اب اس سب کا ٹیسٹ ہے اس سے زیادہ نازق دور اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑوسی ملک کے حالات آپ کے سامنے ہم بالکل ایج پر بیٹھے ہوئے بالکل ایج پر یہ میری ویڈیو اسی لیے ہے بڑی اہم ہے میں بلاول کے دورے کا سن کے جانا میں ایک دم پرشان ہوگا کہ یار یہ گیم الٹی نہ ہو جائے بلاول نوجوان ہے اور یہ جو میری پہلے والی باتیں ہیں اگر آپ ان کو سائیڈ پر رکھنے میرا بلاول صاحب کو مشورہ ہے آپ کی سیاست بڑی لمبی ہے آپ لمبی دوڑ کے گوڑے بن سکتے ہیں آپ کے والے دن ایک نعرہ لگایا تھا صرف ایک نعرہ وہ تھا پاکستان کھپے تو پانچ سالوں کو اس قوم نے صدر بنا دیا کرپٹ تھے جو مرزین کو کہیں چور کہیں ڈاکو کہیں لیکن وہ صدر بن گئے صرف ایک نعرہ کیونکہ وہ پاکستان کھپے کی بات کی آپ کے پاس یہ موقع ہے ابھی آپ وہاں جا رہے کوشش کریں ان تمام لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گئے یہ سب لوگ آپ کو گھیرنے کیلئے بیٹھے ہوئے وہاں اس وقت پاکستان میں عمران خان کے بعد بلاول جتنا قداور لیڈر نہیں موجود یہ بات آپ میری مان لیں میں آپ کو انٹرنیشنل پروسپیکٹ سے بات بتا رہا ہوں بلاول پر اس وقت سٹیک لگے ہوئے انہیں سمجھا جا رہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم لیڈر ہو سکتے باقی یہ مریم نواز وغیرہ وغیرہ ان میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے ان میں کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں قابلیت نہیں ہے ان کی کہ اس لیول پر پہنچ سکیں بلاول کو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا ان کے ساتھ جانے والے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی بات یہ ساتھ دن بڑے اہم ہوں گے ان کے لیے ان کی پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے امید ہے یہ فیصلہ جو بھی کریں گے جس طرح کی بھی وہاں پر ڈسکشنز ہوں گی جو بھی بند دروازوں کے پیچھے باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ پاکستان کے مخالف نہیں ہوگی مجھے یقین ہے بلاول اس چیز پر کبھی بھی کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کلیم جیسے اجاز دیں اللہ حافظ